جناب جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ دنیا کی حقیقت آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر صاحبہ یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی ملتی ہے یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس کے گوشوں پر آپ بھی روشنی رہ لیے گا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی موضوع تو بہت اہم ہے اور اہم اس لیے ہے کہ ساری جو مقصد حیات ہے ہمارا یا انسانی تخلیق کی اگر مقصد کی بات کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اس کی بات کرنا اس کو سمجھنا اس لیے لازم ہے کہ جو شخص دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا یا دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی آخرت کی فکر نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے طرز زندگی کو ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ہماری ہدایت کے لیے ایک بہت پیارا کلام قرآن پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر ایک ایک بات واضح فرما دی تو وہاں یہ واضح فرما دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کا لفظ جو ہے دنیا کہتے ہیں پہلے آنے والی چیز قریب کی چیز اور اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ ہے آخرت یا آخرہ یعنی بعد میں آنے والی چیز یا دوسری تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی دو مرحلوں پر مشتمل ہے ایک آرزی ورحلہ ہے جو وہ گزارے گا تخلیق کے بعد سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہے ورلڈ میں ہے زمین پر ہے وہاں وہ اللہ کے حکم کے مطابق جتنی زندگی اس کی ظاہر ہے کہ اس کی پیدائش کے دن ہی مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ کتنا جئے گا اور کب اس کی وفات ہوگی وہ اتنا وقت وہاں گزارے گا پھر یہ ٹیمپراری لائف اس کی ختم ہو جائے گی اور یہ وفات کے بعد ایک دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جائے گا اسی سے ہم کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا یعنی وہ ٹرانسفر ہو گیا وہ انتقل ہو گیا ٹیمپراری لائف سے پرمنٹ یعنی آبدی زندگی کی طرف جس کو ہم نے آخرت کہا اب دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کا آخرت سے کنیکشن کیا ہے اس کو واضح پرمانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات کیوں بیان فرما دی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جان لے اللہ سبحانہ وتعالی کے کون اچھا عمل کرتا ہے کہ کون نیکی کے کاموں کو جمع کرتا ہے اور فرمایا کہ وما حیات الدنیا اللہ متعالغرور وما الحیات الدنیا اللہ متعالغرور غرور کے معنی دھوکہ دکھاوا تو یہ صرف ایک وقتی زندگی ہے اس سے انسان دھوکہ نہ کھائے اس زندگی میں وہ جس طرح سے بھی اپنے معاملات کو انجام دے گا اس کا اثر آخرت پر پڑے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر واضح طور پر بے شمارہ آیات ناظر فرمائی ان میں سے ایک جامع آیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے سجائی گئی ہے اور تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو آگے بڑھنے کی حرص تمہارے اندر ہوتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے مال کی اور دنیا کو کمانے کی حرص میں اتنے مقابلے کرتے ہو کہ بالآخر قبر تک جا پہنچتے ہو تو ہمیں روٹین یہ بتا دی گئی کہ یہاں اپنے رہنا ہے عمل کرنا ہے اور اللہ سے سوال کرنا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں کہ مجھے اللہ سارزی زندگی کی بھی ہر خیر اور ہر خوبی عطا فرمائیے اور مجھے آبدی زندگی یعنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی بھی خیر اور خوبی عطا فرمائیے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اس کی ہر نعمت اس کی ہر چیز چاہے وہ ہمیں دشواریوں کی صورت میں ملے یا خوشحالی اور راحتوں کی صورت میں ملے عارضی ہے بس ایک دھوکہ ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے لیکن یہاں ہم نے جو جو کام کیا جو جو کردار اپنا ادا کیا آخرت پر اس کا اثر پڑے گا اور جس نے دنیا کی قدر کی اور دنیا کی قدر اس طرح سے کی کہ اس کو آخرت کے لئے تیار کیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دائمی عبدی نعمتوں سے نوازیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ